بسم اللہ الرحمن الرحیم پاور آف امپیتی چینل پر تمام ویورز کو السلام علیکم ویلکم ہم امپیتی قدویات اور ان کے بارے میں ڈسکشن کے ساتھ حاضر ہیں آج کل جنوری کے دن سردی کے دن ہیں اور سردی جن لوگوں کو تو پسند ہے ان کی چوئیس لیکن کچھ لوگوں کے لیے سردی کا موسم کچھ مسائل لے کر آتا ہے ان مسائل میں سرے فیرست ایک ایسی چیز جو کہ سکن کی ڈرائنس ہے سکن کی ڈرائنس تقریباً ہر بندے کو فیس کرنی پڑتی ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ صرف ڈرائنس جو ہے وہ نظر آنے کی حد تک ہوتی ہے اور کچھ کو ہوتا ہے کہ اس میں سمٹمز ہوتے ہیں جس میں کہ خارش ہو سکتی ہے سکن کی سوزش ہو سکتی ہے ٹھان کے ساتھ اور ان میں کوئی ڈسچارجز ہو سکتے ہیں عام طور پر چلبلن کی کیفیت جس میں کہ انگلیاں سوچ جاتی ہیں سرخ ہو جاتی ہیں اور الٹی میٹلی وہ خون جو انگلیوں میں جمع ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے ریڈ اس طرح سے انگلیاں ہوتی ہیں جیسے ان میں خون بھرا ہوا ہو وہ الٹی میٹلی پھر دارک کلر اختیار کرتا ہوا پھر آہستہ 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 سکن ڈسکلر ہوتی ہے اور اس کے بعد کافی ٹائم بعد وہ نورمل سکن کی طرف آتا ہے ہم جس دوا کا آج زکر کرنے جا رہے ہیں وہ اس حوالے سے بہت فائدہ مند ہے اس دوا کو ہم سردیوں میں استعمال کرتے ہیں اور اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ سردی سے اس دوا کی علامات میں اضافہ ہوتا ہے اس دوا کے تحت سکن کا کریک ہونا سکن کا ریڈ ہونا سکن کے اوپر ہارڈ اور رف قسم کی سکیلز کا بننا بھی پایا جاتا ہے اور یہ دوا تھک اور گرینش کرسٹ کے ساتھ بھی ہوتی ہے سکن برننگ اور سکن اچنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اگر ہم بات کریں اضافے میں تو ہم نے جیسے بتایا کہ اس دوا کی جو علامات ہیں وہ سردی میں بڑھتی ہیں اسی طرح سے اس دوا کی علامات جو ہیں وہ نمی والے موسم میں بڑھتی ہیں جس ریجن میں ہم لوگ ہیں اس ریجن میں جنوری اور ڈسمبر دو ماہ جو ہوتے ہیں اس میں بارشیں بھی ہوتی ہیں اور بارشوں میں جب نمی کا بڑھتا ہے تناسب تو اس کے ساتھ سکن کے اوپر خارش کا بڑھنا بھی پایا جاتا ہے تو آج جس دوا کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ دوا ہے پیٹرولیم یہ دوا کروڈ آئل سے بنتی ہے اور ہمپیتی میں اس کا استعمال مینلی سکن کے لیے کیا جاتا ہے جس میں کہ یہ اثر رکھتی ہے سکن فولڈ کے اوپر سکن فولڈ سے مراد اکرم لیں تو یہ جیسے انگلی کے اوپر فولڈ ہیں جیسے آمپٹس ہیں جیسے کہ ہمارے نی کی بیک سائیڈ ہے جس طرح کہ ہماری کونیوں کے بیچ کا ہے فولڈ اس طرح سے ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں سکیلپ کے اوپر اس دوا کا اثر ہے چہرے کے اوپر اس دوا کا اثر ہے اور یہ دوا کریک سکن کے لیے بہت فائدہ مند ہے جن لوگوں کو سکن ڈیزیزز رہتی ہوں اور وہ کافی دوایاں استعمال کرنے کے بعد اس کو سپریس کر چکے ہوں تو یہ دوا ان لوگوں کے لیے بھی بہت زبردست علاج ہے اس کے علاوہ اس دوا کی ایک اور خاص بات وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا گیسٹک کمپلینز ہوں اور ساتھ سکن ڈیزیز ہو تو یہ دوا بہت فائدہ مند ہے جو لوگ ٹرین کار یا بہری سفر کرتے ہو اور انہیں تکلیف ہوتی ہو تو وہ اس دوا کے ساتھ اپنی تکلیفوں کا علاج کر سکتے ہیں ہم نے بتایا کہ سردی میں تکلیفیں بڑھنا اس دوا کی خاص نشانی ہے تو اس دوا کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کونسٹیوشن کی بات اگر کریں تو یہ پتلے لوگوں کے لیے ہیں اور جن کے لائٹ ہیئر ہوں ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے کوزیشن کے لیے ہم نے بتایا کہ جن لوگوں کو بہت زیادہ سکین ارپشنز رہتی ہوں اور انہوں نے بہت علاج کے بعد اس کو سپریس کیا ہوا ہو تو وہ علامات بھی پیٹرولیوم کے ذریعے کیور ہوتی ہیں اس کے علاوہ ailمنٹس from riding in cars carriages and ships یعنی جن لوگوں کو سفر کرنے سے تکلیفیں ہو وہ اس دوا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تکلیف بڑھنے کا ہم نے بتایا کہ riding کے ساتھ بڑھے گی تکلیف car میں, boat میں یا پھر damp weather میں اور بارش کے دنوں میں اور سردی کے موسم میں سردی کے ساتھ تکلیفیں بڑھنا اس دوا کی بہت خاص بات ہے skin ہم اگر بات کریں تو nipples, fingertips اور skin folds cracks ہوں گے ان میں itching ہوگی رات کے وقت اور itching orifices with burning یعنی کہ جہاں پر خارش ہوگی وہاں پر جلن بھی پائی جائے گی اگر chilblen ہو تو ان میں نمی ہوگی خارش ہوگی اور جلن ہوگی brown spots skin پر پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ chilblen کچھ دن اگر رہیں تو اس کے بعد redness جو ہے وہ brownish spots میں convert ہو جاتی ہے اور dirty hard rough skin جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اس دوا کے ساتھ thick greenish discharge crust سو سکتے ہیں اور بہت آسانی سے خون آنا جہاں وہ ان میں پایا جا سکتا ہے اس دوا کو ہمیشہ یاد رکھئے سردی سے تکلیفیں بڑھنے کے لیے ہماری آج کی دوا petroleum تھی اور اس petroleum کے اوپر ہم نے جو چیز explain کی وہ بہت موسم کے حساب سے آج کل کے استعمال میں رہنے والی چیزوں میں سے ایک ہے اس دوا کو استعمال کریں گے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ تعالی ہمارا حامیوں ناصر ہو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے السلام علیکم